بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں 18 ربزان المبارک کا بہت خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سورہ فاتحہ کا یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے یقین مانیں گے اس ماہ مبارک میں سورہ فاتحہ کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینے سے آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص سورہ مبارکہ ہے اور خصوصاً آپ رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کو کرنے کی برکتی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رزق کے تمام آپ کے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تنگ دستی ہے پریشانی ہے یا پھر آپ بے روزکار ہیں اور کوشش کے باوجود روزکار نہیں مر رہا یا پھر آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اور کرز آپ کی جان نہیں چھوڑا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو ہمارے بتائی ہوئے طریقے سے پڑیں اسی ماہ مبارک میں یہ خاص عمل کریں اس عمل کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے سب مصیبتیں اللہ کے فضلوں ایک ہی دن کا یہ بہت ہی خوچرب عمل ہے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں عزق کی تنگی ہے خربت ہے آپ پسند کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں بے روزکاری کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر اولاد نرینہ چاہتی ہیں تو اس ماہ مبارک ہوئے اٹھارہ رمضان المبارک کو صرف یہ ایک عمل کریں جس کسی نے بھی یہ خاص عمل کیا اللہ عزوجل کے کرم سے ان کی مشکلات حل ہوئے پریشانوں سے انہیں نچات میں عمل کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگیں بیل کے آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک کوفش سکیں پیاری سلامی پہنو اور پھائنو اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ہیں اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں قرآن کریم میں سب سے پہلی یہی سورہ مبارکہ لکھی ہے قرآن کریم کی ابتداء اسی بابرکت سورہ مبارکہ سے کی گئی ہے اس لئے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور اس دین کے نماز میں قرآن بھی اسی سورہ مبارکہ سے شروع ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام امم القرآن بھی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شفا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ واقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام امم القرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے عرش کے خزانوں سے چار چیزیں عطا کی گئے اس خزانے سے ان چار چیزوں کے علاوہ کسی کو اور کوئی چیز عطا نہیں کی گئے اور وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلی چیز امم القرآن دوسری چیز آیت اور کرسی سورہ باقرآن کی آخری آیات اور سورہ قوسط بھی ہے کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابلیز بھی چار مرتبہ رویا آنسو بہائے ایک اس وقت جب اس پر رب کی لانت ہوئی دوسرا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بور گئی تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا چوتھی بار جب یہ بابرکت اور عظمتوں والی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ ابلیز کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کی آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں اور اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیگے جاتے ہیں پیاری اسلامی بہنوں اور پھائیوں اللہ رب العزت بڑا ہی رہیم رب ہے بڑا ہی کریم رب ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پکشش کے بہانے لولتا ہے ناظرین و سامین یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہیں اس ماہی مبارک میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اسی ماہی مبارک میں یہ خاص عمل کرنے انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوگی خواہشات ہوگی ایسی خواہشات جو صدیوں سے حضوری ہیں جن کے لئے آپ نے بہت سارے وضائف کیے عمل کیے لیکن وہ حل نہیں ہوئی بہت ساری دعائیں مانگی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی دعا نہیں سنے تو اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اسی ماہی مبارک کا صدقہ وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اسی ماہی مبارک ہو اٹھارہ رمضان المبارک کو خالی کمرے میں جس جگہ پہ کوئی دوسرا انسان موجود نہ ہو دن کے وقت یا پھر رات کے وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھارہ رمضان المبارک کو رات نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد یہ خاص عمل کریں نمازِ عشاء اور نمازِ ترابی ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کنا ہے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں جو بھی پریشانے ہیں مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور یقینِ کامل اور اخلاصِ نیت کے ساتھ اور یہ سوچتی ہوئے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبور فرمائے گے تو انسان اللہ عز وجل آپ کو ضرور کامیابی حاصل کریں رات کو اس عمل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اگر رات کو نہ کر سکے تو دن کے کسی بھی حصے میں کسی نماز کے بعد کریں عمل سے پہلے اور آخر میں کوئی بھی دروتِ پاک جو آپ کو بہ آسانی یاد ہو وہ آپ یارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر تین تیس مرتبہ سورہ فاتحہ کے دلاوت کریں جب بھی آپ سورہ فاتحہ کی دلاوت کرنا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور آخر میں پھر وہی دروتِ پاک یارہ مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے اول میں پڑھا تھا پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی اللہ عز وجل غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے مشکلات حل ہو جائیں گے اور اگر رزق کا مسئلہ ہے آپ بے حساب رزق جاتے ہیں گھر میں پیسوں میں برکت جاتے ہیں تو سات دن کا یہ عمل کریں وہ عمل بھی آپ کو بتائے دیتے ہوں مگر اسے پہلے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا سات راتوں کا یہ خاص عمل اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسی ماہ مبارک میں کسی بھی دن شروع کریں سات راتوں کا یہ خاص عمل ہے نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بڑھ کریں اول آخر کسی بھی تعداد میں درودے پاک پڑھیں پھر نوے مرتبہ سورہ خادیہ کے دلاوت کریں ہر بار بسم اللہ سے شروع کریں اول آخر کسی بھی تعداد میں درودے پاک پڑھیں انشاءاللہ عزوجل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراں قبول ہو جاتے ہیں ہر حاجت پوری ہو جاتے ہیں یقین مانئے اسی ماہ مبارک میں اس عمل کی برکت سے آپ کی بڑی بڑی اور جائز حاجات بھی پوری ہو جانگی ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کیب کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو کیب کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ